بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈی پی این ٹی وی سے میں ہوں اکساسکر آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر تالبان نے افغانستان میں گزشتہ برس اگست میں اقتدار حاصل کرنے کے بعد سے پہلی بار ایک شخص کو سرعام پھانسی دے دی عالمی خبر اصان آدارے کے مطابق افغانستان میں تالبان حکومت کے ترجمان زبی اللہ مجاہد نے اپنی ٹویٹ میں بتایا کہ مغربی صوبے فراہ میں قتل کی مجرم کو شواہد کی بنیاد پر ملنے والی سزائے موت پر عمل درامت کروا دیا گیا زبی اللہ مجاہد نے مزید بتایا کہ مذکورہ مجرم کو سرعام سزا دی گئی جس نے دوہزار سترہ میں ایک شخص کو چاکو کے وار سے قتل کر دیا تھا پھانسی پر عمل درامت کے وقت مجمع میں تالبان کے عالی عددار بھی موجود تھے تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ موت کی سزا پر عمل درامت کے لیے کون سا طریقہ استعمال کیا گیا کیونکہ ماضی میں تالبان زیادہ تر پھانسی اور کبھی کبھی گولی مار کر سزا پر عمل درامت کرتے آئے ہیں تالبان حکومت کے ترجمان نے مزید بتایا کہ اس کیس کی تین عدالتوں نے تحقیقات کی اور سزائے موت برقرار رکھی جس کے بعد امیرے تالبان نے موت کی سزا پر عمل درامت کی اجازت دے دی واضح رہے کہ امیرے تالبان نے گزشتہ ماہ جس سے ملاقات میں اسلامی قوانین کے تحت سزاؤں کے نفاس کا حکم دیا تھا جس کے بعد تین خواتین سمیت چودہ مجرموں کو کوڑے مارے گئے تھے جین آس رین یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہے ڈی بی این ٹی وی اور رہے ہر خبر سے باخبر